سپنا چودری شوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں وہ اکثر اپنی تصویریں شیئر کرتی رہتی ہیں سپنا ان دنوں اپنا زیادہ سے زیادہ سمیں اپنے پتی اور بیٹے کو دے رہی ہیں اور وہ اپنے پتی ویر شاہوں سے بہت پیار کرتی ہیں اسی پیار کو اور مضبوط بنانے کے لیے سپنا نے اپنے ہاتھ میں ان کے نام کا ٹیٹو بھی بنوایا ہے جس کی ایک جھلک ساتھ میں ایکٹرس نے شیئر بھی کی ہے جی ہاں وہیں آپ کو بتا دیں کہ سپنا چودری نے اکٹوبر کے مہینے میں بیٹے کو جنم دیا تھا حالانکہ لوگوں نے اس دوران ان پر سوال کھڑے کرنے شروع کر دیئے تھے کیونکہ لوگوں کو لگا تھا کہ وہ بنا شادی کی یہی ماں بن گئی ہیں اس کے بعد میں سپنا کے پتی ویر شاہوں نے اپنے وائف کا سپورٹ کرتے ہوئے ڈانسر سم چپ چاپ شادی رچانے کے بعد فرانس کو بتائی تھی جی ہاں تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی حالی میں سپنا چودری نے اپنی کچھ تصویریں شیئر کی ہے پول کا ڈاٹ ساڑی میں سپنا بہت خوبصورت لگ رہی ہے منیمل میک اپ سپنا کی سندرتہ میں چار چاند لگا رہا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ شیئر کی گئی سب سے انتیم فوٹو میں سپنا نے اپنے ہاتھ میں بنے پتی ویر کے نام کے ٹیٹو کو فرانٹ کیا ہے اور اسے شیئر کرتے ہوئے سپنا نے کیپشن میں لکھا کہ ساڑی آپ کو فٹ ہونے کے لیے کبھی نہیں کہتی یہاں آپ کو سب سے الگ بناتی ہے جی ہاں تو آپ کو بتا دیں کہ سپنا چودری نے تین فروری کو اپنے ہاتھ میں اپنے پتی ویر شاہو کے نام کا ٹیٹو بنوایا تھا جس کا ایک ویڈیو بھی انہوں نے اپنے آدھیکارک انسٹیگرام ایکاؤنٹ پر شیئر کیا تھا جی ہاں تو فلال سپنا چودری اپنے سٹیٹو کو فرانٹ کرتی ویر دکھائی دے رہی ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیکس نائن بھوچپوریا سے سربی کے لیے نیکس ٹو نائن نیوز بھوچپوریا کے سبسکرائب کریں آلیٹسٹ اپ ڈیٹ کھاتر بیل کے آئیکن والا بٹن دبائیں